آپ کو وہی آیت پتہ ہے اور ابھی ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف دیکھنا یہ جو آیت افتاری کے لیے یہ پکوڑے سمو سے لینے کے لیے آئیوں اور میرے اتنا دلکارا تھا یہ کھیڑا کھانے کا بدینے میں بھی آپ کو پیارے پیارے کبوتر ملیں گے مجھے کبوتروں کو اڑھانے کا بڑا دل کرتا ہے دو نا ایک نے بسندے نے بلکہ کمنٹ کیا آپ ادھر کبوتر اڑھانے گئے گئے میں نے کہا دیکھو کھلنے کا ان کے ساتھ ان کے ساتھ بندہ کھلے کسی اور کے ساتھ کھلنے کا کیا ان کے ساتھ بندہ کھلے ابھی میں اس چوک پہ آتی ہوں یہ دیکھیں گاڑیاں ہمارے لیے رکھی باپ جاؤں میں پہلے مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں ابھی جو ہے نا ابھی انہی جو ریوے نا اثر کا ٹائم ہو گیا تو سارے جو ہیں نا بھی جاہا جی جو ہیں سارے وہ جا رہے ہیں جی افتاری کے لیے جائیں گے آپ اثر کے ٹائم پر جائیں گے اور پھر جو ہے نا اس کے بعد میں تو اثر کے ٹائم جاتی ہوں نہیں زہر کے ٹائم پر کبھی چل جاتی ہوں اور اس کے بعد میں آتی ہوں سارے کر کے واپس وہ آپ کو گمبت اور تھوڑی تھوڑی چھتریاں وہ لظر آ رہی ہیں ابھی ازان ہو گیا نا ازان اور میں جلدی جلدی جا رہا ہوں جلدی جلدی سارے ساروں کی آپ دیکھنا کتنی جلدی جلدی جا ہوں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ لائن ساری جو لگی ہوئی نا یہ روزہ رسول جانے کے لیے لگی ہوئی ہے میں ہو کے آگے ایک چکر میں نے لگا لیا اب انشاءاللہ میں کال جب کوششید نہیں کال نہیں بلکہ ہاں کال تو میں زیارتوں پر جاؤں گے انشاءاللہ تو باکشے کا مولا شبِ قدر میں یہ نہ کیوں بید ہے یہ ہی ارمان ہے رحمتوں کے تاج والے عشقی میراج والے عشقی میراج والے عسیوں کی لاج والے مدنی مدنے والے یا خبیبی یا رسول اللہ تیری جب کی دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میں نے جو جانا ہے نا میں نے میں جانا ہوں نا میں چوبی نمبر گیٹ سے جانا ہے چوبیس نمبر گیٹ پر میں نے جانا ہے تین سو پینچٹ گیٹ سے انٹر ہوتی ہوں لیکن جو ادرمازہ ہے نا وہ چوبیس نمبر ہے میرا اور اب میں ادر جانے لگی ہوں اچھا ایک بات جو ادر خاص طور پر یہاں پر نا اندر کوئی کھانے کی چیز نہیں لے گی جاتے ان میں لے دین پکوڑے تسانو میں درسیاں اور میں نے چاٹ بھی لیا ٹھیک ہے اب اس کو نا میں چھوا کے لے کے جاؤں گی مطلب کہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ نا آپ لوگ گن نہ کریں میں پھر نا یہاں پہ نہیں چیزیں لے کے جاتی ہوں ایسی بھی بات نہیں ہے آپ یہ نا کمنٹ کرنے لگ جائیں کہ آپ کیوں لے کے گئی ابھی جو ہے نا میں بزار آئی ہوں روزہ کھلنے میں ٹائم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گولڈ کی شاپ ہے یہ سارا سونا لگا ہوگا سونا سونا یہ مدینے کے نا تھرٹی ایٹ گیٹ سے تھرٹی ایٹ گیٹ سے نا پائب نکلے ہیں تو یہ دیکھیں تھری تھرٹی ایٹ تو یہ بھلا بزار آتا ہے میں بول لینا چاہاں اکسر میں بول لی رانیا ویڈیو تے جب میں بول جاؤنا یہ دیکھیں کہ تا پیارا ماشا اللہ بلڈنگیں تو دیکھیں اسمان بھی دیکھیں بلڈنے میں گومنا کتنا پیارا لگتا ہے کتنی پیاری بلڈنگیں اور کتنی پیاری جگہ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی تھنڈے تھنڈے یہ پانکھیں بھی لگے ہوئے ہیں تھنڈ تھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی آگئے آگئے مصطفہ آگئے 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 مصطفہ آگئے مدینہ دیکھیں رات کو بھی اتنا روشن روشن مکہ بھی بڑا روشن روشن لگتا ہے اور مدینہ بھی ماشا اللہ میں نہ چائے دوننے کے لیے باہر نکلی ہوں کہ مجھے کئی سے چائے اچھی سی مل جائے سو گائز میں نے یہ ٹی سٹال ٹو ریال یہ چائے ہے دے دوائی تو میں نے چائے بھی لے لی اور میں نے نہ جانماز بھی اک لی تھی کیونکہ کال میں زیارتنا تھے جانا ہے پر اپنی جا نماز بچھا کر نماز پڑھیں گے پھر جب گھر میں چلی رہوں گے پھر یہی علی جا نماز میں امی نے کہا سا کہ میں نے صحیح طرح سلائی کر کے دوں تو پھر یہی علی جا نماز تھے میں کارل شاہر نماز پڑھا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ رحمتوں کے تاج والے عشقی میراج والے عسیوں کی لاج والے مدنی مدینے والے اسلام علیکم تو ابھی ہم زیارات کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ سب سے پہلے آئے ہوں مسجدِ کبہ یہ ہمیں راستے میں بتا رہے تھے کہ مکہ والوں نے کہا کہ یا اللہ جی مکہ والے تو زیادہ سواب لے لیں گے کیونکہ ان کو ان کے پاس تو وہ ہے حرم پاک ہے تو ہم کیسے زیادہ سواب لیں گے وہ تو فرد بھٹ عمرہ کھا لیں گے تو پھر یہ مسجدِ کبہ ہے یہاں پہ جو دو نفل پڑھے یہ دیکھے یہ لکھا ہوئے ہے کہ ادھر نفل پڑھنے کا سواب عمرہ کے برابر ہے ماشاءاللہ یا اللہ جیتر سارے آنا نصیب کر میری امی ابو کی بھی تر لے آنا نصیب کر آمین میرے مالک مجھے کافی سہارے تیری نصرت کے میں تنکوں کے سہاروں کو نظر انداز کرتی ہوں خدا یا تیری رحمت پر ہمیشہ ناز کرتی ہوں اور اسی اٹھے ہاتھی پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک اور چھوٹی سی بھی مسجد نظر آئے کہ مجد حضرت سلمان حاصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی اٹھے ہاتھی پر جو بڑی مجد آپ کو نظر آئے اللہ یا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر پیرت سے کبھی میں یہ مقا دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں یہ دیکھیں یہ مسجد ہے مسجد ہے ایک مسجد مسجد علی کے نام سے ہے ایک مسجد حضرت عمر کے نام سے ہے وہ وہ بلی نیچے وہ جو چھوٹے چھوٹے مسجدیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ادھر بھی ایک مسجد تھے نا اور ریکھئے غزبہ ہندق جہاں پہ تھا نا یہ وہ ہے حضرت علی کی ہے حضرت علی کی مجید یہ حضرت علی کی مجید ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ ہوا ماشاءاللہ 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 اتنی چھوٹی سی مسجد ہے اور کتنی ماشاءاللہ اچھا دیکھیں یہ مسجد ہے نا یہ مسجد ہے یہ مسجد کا راستہ باند ہے اور ہم ایسے جاتے ہیں کود کے ہتاپ کے ماشاءاللہ مسجد بھی ہے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے اور اس میں ہمیں جانے نہیں یہ ساری مسجدیں باند ہیں لیکن پھر بھی ہم چلے گے میں چلے گی اس مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے میں تمہارا مقابلہ بھی کروں گا تمہیں جہنم بھی پہنچاؤں گا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہ وار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پچھاؤ کیا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارفی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک ہی وار کر کے اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے اس جنگ میں ایک ہی لائی ہوتی ہے ایک جیسٹی گریہ مریابی پر بیر آسمان کی طرف دیکھنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا آپ اپنے مرضی کا قبلہ چولیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجدد ورام کی طرف اپنا روک کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا روک بیت المقدس سے کھانا کعبہ کی طرف کر دیا دو صحابہ پیچھے نماردہ کر دے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنا روک راقی حقیقت میں ہی مجد ایک قبلہ تین ہے یعنی دو قبلہ والی مجد خشکسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں مکہ یا مدینہ کے زیادہ نصیب ہوتی ہے کیونکہ یہ پیسے کی عدولت کی بار نہیں ہوتی پیسے والے آپ نے بہت دیکھیں گے میں نے بھی دیکھیں جن کے پاس لاکھوں کروڑت ہوتے ہیں لیکن انہیں ادھر پر آنے کی اجازت نہیں ملتی انہوں کو لازری نصیب نہیں ہوتی یہ اللہ اللہ کا جب خاص کر رہا ہوتا ہے آقا کی جب خاص نیارت ہوتی ہے تو تو بھی ان دو شہروں میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے آپ کو بلائے جاتے ہیں آتے نہیں ہیں بلکہ بلائے جاتے ہیں یہ ہے جی مسجد کبلہ تین حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہمارا کبلہ کون سا ہمارا کبلہ کھانا کاب آویے مسجد کبلہ تین آپ کو وہ والی آیت پتہ ہیں اور ابھی ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف دیکھنا یہ جو آیت آدمیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ آگے عورتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے ہر سال طلب فرما مجھے کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھے کو دیکھیں جی یہ خجوروں کا باغ ہے یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں خجوروں کے باغ میں گھومنے پھرنے کے لیے در بھی لوگوں نے مجھے پیشان لیا لیکن میں نے ان کو کہا کتنا پیارا ویو اور کتنے ما شا اللہ پیارے پیارے خجوروں کے باغ یہ دیکھیں اور یہ دور تک یہ ہم نہ غزوہ آہد کی پہار پہ ہیں اور یہاں کی شہیر دکھیں یہ جی جبل اہد کا پہار یہ سارے اوپر چلے ہمیں رش بہت زیادہ ہے میں تھوڑا سا بس اس پہاڑ کو ایسے چھوم کے آتی ہوں سب سے اچھا مجھے یہ کبوتر لگتے ہیں مدینہ میں مکہ میں بھی کبوتر ہے اب وہ اساں کیوں نہیں کبوتر رکھنے ہیں بس آ کے نہ اب میں آنا اپنے گھار میں تو کبوتر رکھوں گی کیونکہ کبوتر مجھے لگا ہے کہ کبوتر اتنے پسند ہیں سب کو دیکھیں مکہ اور مدینہ میں تو مارے گھار میں کیوں نہیں ہے ہم بھی کبوتر رکھیں گے ایزاد جو گمیں گے ایسے ہماری چھت کے اوپر بس انہوں کبوتر ایسا رکھ سا بس میں نے سوچ لیا ہم کبوتر رکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب وہ جیسا کبوتر رکھ رہے ہیں نون یہ تک ہو کتنے پیارے ہیں یہ تک ہو میں اڑھانی ہیں دیکھو یہ تک ہو کتنے میں بھی نا پاڑتے چاڑے گیا یہ یہ تک پہنچے گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوپر جبلے اہود کے پہار کے اوپر چار گیا ماشاءاللہ اور نا یہ دیکھیں نیچے چھوٹا چھوٹا سارا کچھ نظر آ رہا ہے چار کی آئیوں میں کہا زندگی دے آئے موقع بار بار تھوڑی آنا پیاری مریم اوپر چار جاؤ اللہ نا نام لے کے چار کی وہ ابو میرے ویڈیو تک سن ابو گزن دو گھنچڑی مر گیا اسنا نے کم نہ کریا کر ابو کوئی گال نہیں بار بار تھوڑی ضرور آنے سلامت ویڈیارتان توسانو کروائیاں کیسا لگا ہے توسانو ماشاءاللہ 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 دیکھیں ادھر سٹال بھی لگیا ہوں ہے آپ کو چیزیں بھی لے سکتے ہیں ادھر سے لیکن فی الحال مجھے گھر ملا گرے اس نے محکوش رہتی